اس بار کے بگ بوس نے انڈسٹری کو کئے سٹارز دیے ہیں تو وہی ایم سی سٹینج ان کی قسمت نے اچانک سے لیا یوٹن اور جیدہ ٹروفی تو اب ایک اور بڑی خوشخبری آئی ہے ان سے جڑی ہوئی خبروں کی مارے تو ایم سی کو ملا والی وود کے بادشاہ کا ساتھ ویسے بگ بوس کے گھر میں ان کے فینس کا پورا سپورٹ تھا ان کو ان کے لیے فینس کا پیار ان کے باہر آنے کے بعد اور بھی زیادہ بڑھ گیا ہے جس کا ثبوت ان کے لائف سیشن میں ملا وہ پاپلیٹی کی معاملے میں بڑے بڑے ستاروں سے بھی دو قدم آگے نکل گئے ہیں ایسے میں یہ خبر کہ شاروخ خان کے ساتھ اب وہ ڈیبیو کریں گے واقعی میں اٹس اگریٹ نیوز لگتا ہے اب سٹین سنگنگ کے بعد ایکٹنگ کی دنیا میں بھی ہاتھ آزمائیں گے بسے ریپورٹس کی معنی تو ایم سی کو ایک بڑا بریک ملا ہے جو کہ بادشاہ شاروخ خان کی اپکمنگ فلم کے لیے ہے اور آنے والی فلم تو جوانی ہے جس کے لیے ایم سی سے بات چیت کی جا رہی ہے اس گوڈ نیوز کے بعد فینس خوشی سے جھوم اٹھے حالانکہ اس نیوز پر فیلال کسی کی کوئی کنفرمیشن نہیں آئیے تو سبھی اندازہ لگانے میں لگ گئے ہیں کہ اس فلم میں وہ سنگنگ کریں گے یا ایکٹنگ پر پتہ نہیں پر خوشی کی خبر ہے ویسے آپ کو ایک اور بات بتائیں بیتے دنوں ایم سی سٹین نے شاروخ خان کا بھی ریکورٹ بریک کر دیا تھا اپنے لائف سیشن سے سب کو حیران کر دیا تھا اس دوران ان کے ساتھ جتنے لوگ جھٹے تھے اتنے تو کبھی شاروخ کے ساتھ بھی نہیں جھڑے تھے یعنی بگ بوس نے سٹین کو بنایا سپرسٹار اور سبیچ خبر کی شاروخ کے ساتھ کریں گے دھمال تو واقعی میں ڈبل دھماکہ ہے سٹین کے لیے تو ہے ہی ساتھ ہی ان کے ویل ویشرز کے لیے بھی ہے ویورو ریپورٹ جنبھاونا ٹائمز موسیقی